کشمیر نیو سروس پریزنٹ ہوں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے اور مجھے نہیں پتا کہ ان کا پروگرام کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ہمیں امید یہی ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے یہاں کی لیفٹنٹ گورنر صاحب ہیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو کنڈیٹ فارم برتا ہے اس کو وہاں سے ہی لیا جاتا ہے کہیں گمنام جگہ پر رکھا جاتا ہے صرف کمپیننگ کے لیے اس کو کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہے تھا کہ اس کو گھر میں بٹھا کر اس کو سیکیورٹی فارم کی جائے اور اس کو کمپیننگ کی اجازت ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں کسی ہوتل میں رکھا ہے کہاں رکھا ہے سیکیورٹی کے نام پر میں اس کی پرزو اور مذہمت کرتا ہوں اور وہ بھی خوبزدہ ہو گئے ہماری جو بھی کنڈیٹس ہیں جن پارٹیز کے بھی کنڈیٹس ہیں وہ خوبزدہ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہ کمپیننگ کرنی دیا جاتا ہے کہیں گمنام جگہ پر رکھا جاتا ہے اور وہاں ہی باندھ رکھا جاتا ہے اوٹلوں میں کہ کہنے سے سشانواز حسن کے کہنے سے تو حالات نہیں بدل سکتے ہیں یہ سب جوڈیس ہے سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ میں کئی پارٹیز کے لیڈروں نے وہاں پہ پیٹیشن کی ہے دائر کی ہے اور تین سو ستھر اور پنتی سے سب جوڈیس ہے سپریم کورٹ میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے